ہلو دوستو آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ پین کارڈ میں کچھ بھی کریکشن کرنا چاہتے ہیں چاہے اس میں صدھار کرنا چاہتے ہیں جیسے نام ہو گیا جنمتی تھی ہو گئی تو اس میں کیسے آپ بدل سکتے ہیں پتا کا نام ہوتا ہے موائل نمبر ای میل آئی ڈی تو ساری جنکار اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اس چیز کو چینج کریں گے میں سی اسی آئی ڈی کے طرح آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے کریکشن کیا جاتا ہے اگر آپ کسٹومر ہیں تو آپ سی اسی سینٹر پر جا کر کریکشن کرا سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹ لے جانا ہوگا چلیے میں شروع کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے میں گوگل پر لکھ لیتا ہوں دیجٹل سیوہ پورٹل دیجٹل سیوہ پورٹل کلک کرنے بعد میں لاغ ان کر لوں گا اور ڈاس بورڈ پر آ جاؤں گا یہاں آنے کے بعد سب سے اوپر دوستوں ایک سرچ بار کا آئیکن ہوتا ہے وہاں پر میں لکھوں گا نیچے ایک اپسن آئے گا پین سربیس نیچڈل کر کے اسے میں کلک کرلوں گا لاغ ان ویڈیٹل سیوہ کنیکٹ پر کلک کرلوں گا ابھی یہاں دیکھئے آپ کے سامنے انٹرفیس آیا ہے گا تو جو اپلیکیشن ڈیٹیلز ہے وہاں سے آپ کو چینج کرنا ہوتا کیونکہ یہ جو انٹرفیس کلا ہوا ہے آپ کو نئے پین کارڈ بنانے کا انٹرفیس ہوتا ہے اس میں ایک پین اپڈیٹ کا اپسن ہوتا ہے اس کو کلک کریں گے اس کو میں کلک کرلوں گا جیسے کلک کروں گا اب یہاں اس کا انٹرفیس چینج ہو جاتا ہے پھر یہاں دیکھئے چینج اینڈ کریکشن فارم لکھا ہے اس کو کلک کریں گے انٹر پین نمبر ڈالیں گے تو ان کا جو پین کارڈ نمبر ہوگا کسٹومر کا یا جن کا بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو ان کا پین کارڈ نمبر یہاں پر ڈال لیں گے اور جو بھی کٹیگری ہے سلیکٹ کر لیں گے پین ٹائپ سلیکٹ کریں گے نیم، ڈیٹا، برد، موائل نمبر، ایمیل ایڈی اتنا سارا ڈیٹیلز آپ بھر لیں گے بھرنے کے بعد پھر آپ سب میٹ کی بٹن پر کلک کریں گے تو چلیے میں سارے ڈیٹیلز بھر لیتا ہوں یہاں پین کارڈ بھر لیں گے اور پھر اس کے بعد سلیکٹ کٹیگریہ والے میں آئے گے تو انڈیویوزیل آپ سن سلیکٹ کر لیں گے یا فیجکل پین کارڈ جو آپ سنے اس پر سلیکٹ کر لیں گے یہاں نام بھر لیں گے تو میں نام یہاں پر بھر لیتا ہوں پھر اس کے بعد ڈیٹ آب برد ہوتا ہے ڈیٹ آب برد میں آپ ایسے کیبورڈ سے لکھ سکتے ہیں ڈیٹ منتھ یا کر سکتے ہیں جو بغل میں آئیکن ہے اس کو کلک کرنے پر کھل جاتا ہے کلینڈر تو میں یہاں پر ساری ڈیٹیس بھر لیتا ہوں بھرنے کے بعد میں سم میٹ پر کلک کرتا ہوں جیسے میں سم میٹ پر کلک کرتا ہوں پروسیڈ ٹو پی پر کلک کروں گا اور جو 107 روپے کا ایماؤنٹ ہوتا ہے سیل ایماؤنٹ 107 ہوتا ہے مر آپ کے والد سے 97 روپے ہی کٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو 10 روپے کا instant discount دیتا ہے پھر پروسیڈ ٹو اینہی ڈیل پورٹر پر کلک کریں گے جیسے پروسیڈ ٹو اینہی ڈیل پورٹر کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پین ریکویسٹ کا آپسن دیکھے گا یہاں پین نمبر آدھار نمبر بھر لیں گے آپسن چوچ کر لیں گے ٹائٹل شریف کر لیں گے کا جو نام ہوگا تو سب سے پہلے کسٹمر کا last name ڈالیں گے اگر ایک نام ہے تو ورس last name میں ہی ڈالیں گے کیونکہ سرنیم last name سرنیم کے پاس star mark لگا ہے اگر کئی نام ہے تو ان کا first name middle name last name ہے تو تینوں بھر لیں گے میں بھر لیتا ہوں ان کا تینوں نام ہے last name first name middle name میں ڈال لیتا ہوں ان کی date of birth یہاں پہلے سی جو بھری رہے گی ہوں رہے گی آپ کو یہاں سے جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے جنڈر کیا ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے اگر آئی سوال اپسن پر ٹک کر کے سم میٹ پر کلک کریں گے جیسے سم میٹ پر کلک کریں گے تو ان کی ڈیٹیس کھل کے آئے گے اور نیچی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر لکھا آئے گا جو پین کارڈ پر لکھ کے آئے گا تو پہلے آپ ملا لیں گے پین کارڈ پر کیا نام آپ کا آ رہا ہے صحیح ہے اگر کچھ مسٹیک ہے تو آپ اس کو پریویل کر کے پھر سے صحیح کر سکتے ہیں اور یہ جو ٹک کا نیسان ہے سبھی پر ٹک لگا رہے گا پھوٹو میس میں سگنیچر میس میں جنڈر ڈیٹا برگ کیونکہ کریکشن کر رہے ہیں تو سبھی چیزوں کا کریکشن ہو رہا سب سے پہلے بات کی جب چیز آپ کر رہے ہیں تو کسٹومر کا فنگرپرینٹ یا آدھار سے موائل امبر لنکھ ہونا چاہیے اگر کسٹومر آپ کے پاس ہے تو فنگرپرینٹ ساں بنا سکتے ہیں آئے یہاں فادر کا نیم ڈالیں گے تو آپ سن جو اوپر دکھائے دے رہا ہے پین بائی فیسن ڈالیں گے یہ جو اگر سنگل پیرنٹس ہیں تو آپ مدر والے آپ کو سلکھ کریں گے اور یہاں پر میں نو کر کے رکھا ہوں یہاں پر پیتا کا ڈیٹیس بھر لیتا ہوں اور سارے ڈیٹیس یہاں بھرنے کے بعد میں آگے چلتا ہوں یہاں پر ان کا موائل نمبر ایمیل آئی ڈی سو کرے گا اس کے آگے آپ آئیں گے تو آپ کو ریجی ڈیڈنس اٹریس اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے کیونکہ سارے ڈیٹیس آدھار سے اٹھا لیں گے ادھار ڈیٹیس میں دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اگر آپ ہی سے تو آپ اس سے بھرنا چاہیں گے بھر سکتے ہیں مگر اس کو بھی چھوڑ دیں گے اگر آپ کو ایک زدک pencard allotment ہوئے ہیں تو اس کا ڈیٹیس یہاں بھر دیں گے یہاں سب میں آدھار کاٹ سیلیکٹ رہے گا پلیس میں آپ جہاں جو کسٹمر آتا ہے اس کا نام بھر لیں گے تو میں یہاں پر جہاں کا کسٹمر آتا ہے اس جگہ کا نام بھر لیتا ہوں اور اس کے بعد سمیٹ پر کلک کرتا ہوں پھر سارے ڈیٹیس آپ ایک بار ویریفائی کر لیں گے ہم ویریفائی کرنے کے بعد نیچے کنفرم کا آپ سنوگا اس پر کلک کریں گے تو چلیے میں سارے ڈیٹیس ویریفائی کر لیتا ہوں اور کنفرم پر کلک کرتا ہوں اب یہاں پر دو آپسن دیا اوٹیپی بیس ای کے واسے بائیومیٹرک بیس اگر کشمر آپ کے پاس ہے تو آپ بائیومیٹرک سے کر سکتے ہیں اگر دور ہے تو اوٹیپ میں اوٹیپی بیس پر کرتا ہوں اس کو کلک کر لیتا ہوں اب جو ریجسٹرڈ موائل نمبر ہے اس پر اوٹیپی بھیج دیا گیا ہے اوٹیپی آگے میں اوٹیپی ڈال دیتا ہوں اب سمیٹ پر کلک کر دیتا ہوں اب دیکھئے اوٹیپی ایسا یا سکسیچ پھول کا میسجھ جا گیا ہے اوکے کرتا ہوں پھر سے آپ کو اوٹیپی بیس ایساین والے اپسن پھر دوبارہ کلک کرنا ہے کیونکہ دو بار بیریفائی کرنا ہوتا ابھی ری ڈاریک کرے گا ڈال 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 لینا ہے تو میں ادھار کارڈ کا نمبر مارcmắc اے لوکتون سے آپ کو اس کی کا م semana ؟ دو بھر لم hackers اوٹیپی वالے اپسن اس کو کلک کریں گے تو نہیں کلک ہوگا جب تک آپ چیک بوکس اپسن میں سکو سلکٹ نہیں کریں گے چلیو میں سلکٹ کرتا ہng دیکھئے نیلا ہو گیا پھر اس کو میں سلکٹ کروں گا اوٹیپی آ جارے اوٹیپی ڈال کے میں ویریفائی کر رہا ہوں دیکھیں دوستوں ویریفائی ہو گیا اب یہ سکسیسفلی کا میسیج آ جائے گا دیکھیں یہ سائنس سکسیسفل ناوری ڈائیکٹو انٹر پورٹل اب ایک نالمنٹ نمبر یہاں مل گئی اور جو بھی ڈیٹیل سے ان کی ایمیل آئیڈی بیٹ دی گئی اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں گے دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے چینل کو سیئر کیجئے نانیواز